ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا ایک دفعہ صرف کہ ایک عویسے کرنی ہے یہ صحیح مسلم ہے ایک دفعہ نکلا ایک عویس کرنی ہے کرن کی شاخ ہے مراد اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں باپ کا نام عامر ہے عویس بن عامر کہلاتے ہیں برس کے نشانت یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں ہونے اوہ یاروں کو ضروری تو نہیں نا کہ کچھ ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتہ چلتا ہے محبوب کا پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے لابواہیں آنکھیں باندھے ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنی مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی کتنی مزے کی بھیگ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کیوں بیکھو نا روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹھولیاں کوئی ایک پہ افسوند ہے کروڑا لیاں بھولیاں اور بڑی امید ہے بڑی امید ہے سرکار قدبوں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے اور اگر جانا مدینہ میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینِ گمبدِ خزرہ کو حالِ دل سنائیں گے ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر ایک ویس بن عمر نام کا شخص ہے کرن کا ہے مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی اس سے تعلق رکھتا ہے ماں کا بڑا فرما بردار ہے دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں غلاموں کی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اور بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا درہم کے مطابق نشان ہوگا ماں کا فرما بردار ہے اور حضور نے فرمایا عمر اس مندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہوگی نا تو اسے اپنے لئے دعا کرا لینا بس تیہ کر لیا حضورت عمر نے جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو عویس کو جانتے ہو جو بھی ملے نا حضورت عمر پوچھیں عویس کو جانتے ہو ایک وقت وہ آگیا کہ حضورت عویس خود ہی آگئے حضورت عمر کی ملاقات ہوگئی اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے کہنے لگے آپ کا نام عویس بن عمر ہے مراد کی شاک سے ہیں یہ چیرے پر نشان ہیں مانکے فرما بردار ہیں کہاں کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لئے دعا کرو حضورت عویس بن عمر عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے عمر میں آپ کے لئے دعا کرو فرمایا کرو نا اس لئے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا حضور نے کہا کرو نا دعا ہم نے تو تیہ کر لیا ایک نقشہ معبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا ایک دفعہ کہا تھا وہ آئے گا بس پھر میری عمر مدینے دیٹی بے آن دی تصویر بنون دے ہی گزر گئی ساری زندگی پوچھا عویس تو نہیں نا پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو دعا کرائی پھر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نا حضرت فعیس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ سارا کوئی صحیح عدیس میں موجود ہے تو حضرت فعیس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خات لکھ دوں کیا حوایس آ رہا ہے تو حضرت فعیس کرنی کہنے لگے نا 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 ہمیں پروٹیکول نہیں چاہیے میں نا سادھا رہنا پسند کرتا ہوں بس ہی کسے دیکھو جو نہیں جلگ دے نہ کوئی سادھا دردی بس کونے میں پیچھے ہم کوئی سٹیج کے شکین لوگ ہیں ہم کوئی ناروں کے شکین لوگ ہیں ہم کوئی تصویروں کے شکین ہم تو پیچھے بیٹھنا بس کسی کو نظر آئے نہ آئے عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینہ والے کی نظر میں ہیں آپ آپ نظر میں ہیں مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جب ان کی نظر میں ہیں تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے حضرت عویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا تو جناب عمر فرمانے لگے عویس کرنی کو جانتے ہو کہا حضور جانتا تو ہوں عویس بن عامر کو جانتا تو ہوں حضرت عویس بن عامر کو لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں گھر بھی ان کا سادہ حالات بھی زیادہ وسط والے نہیں حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا وہ بندہ حاج کرنے آیا ہوا تھا مکہ حضرت عمر سے ملے کوفے کے رئیس تھے تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا یہ رئیس واپس گئے حضرت عویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہنے لگے میرے لئے دعا کریں وہ کہنے لگے آپ حاج کر کے آئے ہیں آپ دعا کریں کہنے لگے آپ حاج کر کے آئے ہیں آپ کریں کہنے لگے نہیں آپ کریں تو حضرت عویس سمجھ گئے کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں